اسلام علیکم دوستو ہنڈل کیا تو سب سے پہلے ہم کرونا کے پر اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں ابھی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ بسیکلی اس کا جو ریفرنس ہے وہ دو لوگ ہیں ان میں نیو یورک یونیورسٹی کی ڈاکٹر سلین گاؤنڈر ہیں جو انفیکشن ڈیزیز سپیشلیسٹ ہیں اور برطانیہ کے پروفیسر ٹیم سپیکٹر ہیں یہ کووڈ کے سمٹم ٹریک کر ہیں اور یہ جنیٹک اپیڈیمولوجیسٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر جو سیئیویشن ہے وہاں پر جو امواد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے جو ریزن سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ پہلی ان کی جو ریزن ہے وہ ابیسٹی ہے موٹاپا کیونکہ وہاں موٹے لوگوں کی تداد بہت زیادہ ہے موٹاپا جو ہے وہ تقریبا ون تھرڈ پپولیشن کے اندر موجود ہے تو اس لیے ابیسٹی کے جو پیشنٹس ہیں ان کو جب یہ کرونا وائرس نے ہٹ کیا ہے تو وہ اس میں سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز جو یوکے کے اندر جو فائنڈنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائیابیڈیز ہے شگر کے مریض جو ہیں وہ اس سے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں اب برطانیہ نے اس کے اوپر جو بہترین کام کیا ہے انہوں نے ایک الگریزم ڈیویلوپ کرنا شروع کیا ہے کتنے لوگوں کو یہ وائرس ہے اور کتنے لوگوں کو یہ وائرس نہیں ہے اس کے بعد اب اب جو ان کی سمٹمز کی لسٹ ہے اس کے اندر انہوں نے سمٹمز کی لسٹ کو ری آرڈر کیا ہے اور اب ان دونوں ایکسپرٹس کے مطابق فٹیگ اور سویر فٹیگ جو ہیں ان کو پہلے نمبر پر لے کر آگئے ہیں کہ اگر کسی کو فٹیگ یا سویر فٹیگ ہے جس میں جسم میں پٹھوں کا کچھاؤ یا پٹھوں کا اکڑنا یہ اگر کسی کو ہے تو یہ کرونا وائرس کا پہلا سمٹم جو ہے اس کے طور پر لیا جائے گا کیونکہ پولنگ کا وہاں پر سیزن ہے اور دونوں ممالک جو ہیں ان میں تھند ہے تو وہاں پر فلو کی ریشو ویسے ہی زیادہ ہے اس موسم میں تو اب انہوں نے فٹیگ اور سویر فٹیگ جو ہے اس کو سمٹم نمبر من جو ہے وہ ڈیکلیر کر دیا ہے چار ہزار سیمپل کے اوپر برطانیہ نے جو ایک ٹیسٹ اپنا ایک بینچ مارک سیٹ کیا وہاں سمٹمز کو جب انہوں نے ٹریک کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس سمٹمز کے اندر ٹیم سپیکٹر ان کے مطابق انہوں نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو ایفیکٹیز ہیں جو پیشنٹ ہیں ان میں جو سونگنے کی اور چکنے کی جو سلائیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اگر کسی میں یہ سمٹم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے ایفیکٹ ہو چکا ہے اب ٹیسٹنگ کے والے سے بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ٹیسٹنگ ہرے کے لیے پوسیبل نہیں ہے یہی بات ان دونوں ایکسپرٹس کا کہنا تھا اور این ایچ ایس اور امریکہ کے جو ادارے ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ ٹیسٹنگ صرف میڈیکل پروفیشنلز کی یا ولنریبل لوگوں کی ہونی چاہیے ہرے کی ٹیسٹنگ ضروری نہیں ہے اب جو ٹیسٹنگ کی بات ہو رہی ہے جو باقی ادارے ٹیسٹنگ کے بات کر رہے ہیں وہ انٹی باڈی ریلیٹڈ جو ہے اس ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس انفیکشن میں سے گزر چکے ہیں اور ان کے اندر ایک ہرڈ ایمیونٹی آ گئی ہے تو انٹی باڈی ٹیسٹنگ جو ہے اس کے تھو یہ پتہ چلایا جائے گا کہ آیا جن لوگوں کو ایک بار جو اس کو کوویڈ نائنٹین کو بھگت چکے ہیں کیا ان کو دوبارہ تو یہ نہیں ہوگا کیا انٹی باڈیز بن گئی ہیں ہرڈ ایمیونٹی جو ہے وہ بیلڈ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی چیز تو اب بات کرتے ہیں ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے اس کو کس طرح سے مس ہینڈل کیا آپ جانتے ہیں کہ ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے جب اس کو پینڈیمک ڈیکلیر کیا اس وقت تک یہ وائرس پاکستان کی باؤنڈریز میں نہیں آیا تھا تو انہوں نے ارلی اس کو پینڈیمک ڈیکلیر کر دیا اس کے بعد وہ لوگ ڈاؤن کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے آل آور جب لوگ ڈاؤن کرنے شروع کیے تو اس وقت ایکانومیز جو ہیں وہ شدید پریشر کے اندر ہے تو امریکہ کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے اوپر یہ ایک بہت بڑا اعتراض جو ہے یہ بنتا جا رہا ہے کہ ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اس کو اگر ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کا یہ کہنا کہ دنیا کے اسی پرسنٹ لوگوں کو کوویڈ نائنٹین یا کرونا ہوگا تو اسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مائلڈ وائرس ہے اس سے بہت زیادہ ڈیتھ نہیں ہونے والی تو اگر اس سے بہت زیادہ ڈیتھ نہیں ہونے والی تو پھر اس کے اوپر یہ پینک کیوں کریئٹ کیا گیا اور ہیلتھ سسٹمز جو ہیں دنیا کے تمام ممالک کے ان کو انڈر پریشر اور ایکانومیز کو انڈر پریشر کیوں لائے گیا اس پر ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اور امریکن جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چائنا کی غلطی ہے چائنا نے وہاں کو لاکڈاؤن کیا اور انہوں نے اس کو نس ہینڈل کیا تو آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید اس میں دیکھیں گے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان یہ جو بھی ایک صورتحال ڈیویلپ ہوگی اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے جہاں پر اس کے اوپر ایک ایک بیسک اپنا جو لائے عمل دینا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ایج لیمٹ ڈیفائن کی جاتی کہ یہ اس ایج سے اس ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس سے ولنربل نہیں ہیں وہ اپنی ایمیونٹی کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کا کہا جاتا اور لاکڈاؤنز جو اتنے سویر لیول پر کیے گئے ہیں شاید وہ کرنے کی نوبت نہ آتی اور ہیلتھ سسٹم جو ہیں وہ بھی اس طرح سے ہٹنا ہوتے اور واقعی جو ولنربل لوگ ہیں وہ ہاسپیڈلز تک پہنچ پاتے اور ان کا علاج جو ہے محصر طریقے سے ہو سکتا تو اس وقت جو برطانیہ کی عقومت ہے انہوں نے جو موٹو بنایا ہے ان کا موٹو یہ ہے کہ سٹے اٹھ ہوم پروٹیکٹ این ایج ایس پروٹیکٹ دولنربل پیپل تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی میں کروٹیکٹ نائنٹین یا کرونا وائرس ہے تو وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرے اور آئیسولیشن کے بعد اگر اس کے سمٹم سویر ہوتے ہیں تو پھر وہ ہسپیٹل کی طرف آئے برنہ ہسپیٹالوں کے اوپر رش نہ بڑھایا جائے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی میں یہ نہیں ہے اور اس کو کچھ اور سمٹمز ہیں تو وہ کرونا کی ٹیسٹنگ کے لیے اگر آ جاتا ہے تو اس کو انفیکشن ہونے کے ہسپیٹل سے انفیکشن ملنے کے زیادہ چانسیز ہیں یہ تھی آج کی اپڈیٹ تو اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس پر اپڈیٹس ملتی رہیں اور میں نے کوشش کی ہے ایک نئی سیریز شروع کرنے کی اسی چینل کے اگرس جس میں ہم آپ کو تیکنالوجی اور جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں stay at home, stay safe